السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو ایک غریب فیملی سے ملوانے آئی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہیں اس کا گھر کا تو آج جو نا کوئی بھی لاک شلاک نہیں بنا رہے تو آج ہم ایک غریب فیملی کے پاس آئے ہیں ابھی ہم ان کے گھر آ چکے ہیں تو ان کے گھر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور ان سے آپ کی ملقات بھی کرائیں گے انشاءاللہ کہ وہ کس طرح رہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میری بہن کا گھر ہے ماشاءاللہ سے تو یہ فیملی ہے ان کی ماشاءاللہ جو فیملی ان کی ہے تو ایک مطلب بہت ہی غریب خاندان سے ہیں یہ کوئی ان کا کمرہ نہیں ہے بڑا یہ ایک سامنے جو کمرہ ہے یہ ہی ان کا کمرہ ہے جس میں یہ رہتے ہیں تو جیناس یہ آپ خود یہ بتائیں گے ہم بھئی ایسا غریب ہیں سارے جردہ پانچ بیٹیاں نے ایک دیا شایدی کی تیر چار ہیں ان کیا آسا دیاں پاڑھے بانیاں یہ لوگے رہے ہیں بلیاں قرآن پاڑھے گیاں اور سکور وینیاں کھڑیاں آسا دیاں غریب ضرور ہیں تیرے میرے تھاندھوانے کام کارانے ہیں بے سارے بال پاڑھے بانیاں یہ چھوٹیاں لیوے نہیں کھڑیاں تو تر سالہ ایک کے مدر سے پوچائی کھڑا ہے ان کی آپ نے سپورٹ کرنی ہے بلکل ہم نے تو سرے ایک ویڈیو بنانی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم بہت زیادہ انتہائی غریب ہیں کیونکہ ایک ٹائم ہمارا کھانے کا ہوتا ہے اور ایک ٹائم کھانے کا ان کا نہیں ہوتا ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ ان کے گھر میں کیا کچھ تو یہ ایک کمرہ ہے چھوٹا سا اور ایک کمرہ یہ اس کے ساتھ ہے کمرہ کیا ہے یہ ایک ڈپریس جی بنی ہوئی ہے کوئی مطلب ان کا کمرہ نہیں ہے تو یہ ان کا محول بننا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ اس کے شاہر کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھائی ان کے گھر کا جو فارد ہے مطلب ان کا ہسپینڈ ہے اسلام علیکم سر جی اسی بڑے گریب آدمی آشا پانچ بیٹی ہیں ایک بیٹا ہے بیٹی بیٹا چوٹا ہے پانچ بیٹا بڑے ہیں بڑی بیٹی کے ہم نے شادی کی ہوئی ہے محنت مزدوری کہتے ہیں لیکن اب خود جو ہے میں بیمار ہو چکا ہوں دل کا مریض ہوں تو انشاءاللہ تو یہ اس لئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گندم ہوتے ہیں وہ گندم ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ کھانے کے لئے کیونکہ گندم کا آٹا جو ہوتا ہے اسے ہی ہم آٹا گون کے پھر روٹی کھاتے ہیں وہ بھی نہیں ہے ان کے پاس اتنے مجبور ہیں تو آپ خود انزادہ لگائیں تو چار بچے ہیں ان کے تو آپ خود انزادہ لگائیں چار بیٹے ہیں ان کی دن کا خرچہ تقریباً ایک ہزار پی آئے لیکن یہ اس طرح کرتے ہیں کہ جہاں یہ کام کرتے ہیں وہ ایک ہزار دیتے ہیں ایک مہینے کا ان کو تو آپ سوچ لیں کہ ایک ہزار سے ایک مہینے میں کیسے گزارا ہوگا کیسے مہینے میں گزارا ہوتا ہے تو اس لئے نہ ان کی کوئی جگہ ہے نہ ان کا کوئی گھر بننا ہوا ہے اچھا تو یہ ان کا کوئی مطلب گھر رہنس کوئی اچھا نہیں ہے ان کا کوئی حویل نہیں یہ دیکھے کوئی حویل چگہ نہیں بننا ہوا بہت زیادہ تو ان کے جو واش روم ہیں وہ ہوتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کا کس طرح سسٹم بننا ہوا ہے اور کیا مطلب وہ کرتے ہیں ہم آپ کو ان کے جو کمرے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ان کے کمرے دیکھیں بہت نیچے ہیں کیونکہ جب بارش آتی ہے بارش ہے تو اس کا پانی اندر جلا جاتا ہے آپ خود دیکھ لیں کہ ان کے جو کمرے ہیں ان کی انچے ہی دیکھ لیں تو یہ سپورٹ کے حق دار ہیں جی بلکل یہ سپورٹ یہ بلکل سپورٹ کے حق دار ہیں تو آپ سب بہنبیوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کی سپورٹ کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم کر سکتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ انتہائی غریب ہیں اور ان کو جو کمرہ ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ کی ان کی چھات بھی دیکھ سکتے ہیں یہ چھات دیکھ سکتے ہیں بلکل گری ہوئے جی جی بہت بندے اس کمرے میں کیسے سوتے ہیں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں یہ کمرہ تو نہیں ہے یہ ایک کمرہ نہیں ہے یہ ایک دھپری کی طرح بنا ہوا ہے جس میں یہ رہتے ہیں اور بڑی مشکل سے یہ گزارہ کرتے ہیں اور یہ جگہ دیکھیں نا جب باہر کا پانی آتا ہے نا تو یہ اندر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو پریشانی بہت ہوتی ہے تو ابھی جو کچھ بات ان سے خود سے شیئر کرتے ہیں ان خود سے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح رہ رہے ہیں تو یہ آپ خود ہی بتائیں گے تو بتائیں کہ آپ کا کیا مطلب ادھر رہن سینے کس طرح ہو رہا ہے بھئی گزارہ ہو رہا ہے یہ غریب ہے ادھر 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 نہیں ملتے ساکھو کنیو کوئی شاہ ہے پہلے مل دیا چوتی پنیو نہیں مارے سو دے سارے کار کہنا یہ تو نزدیک دکان ہے وہ کنیو لے دیندن کنیو لے نہیں دیندن واسے ایسا دودھ کن بھی تانگیاں کیوں بکری گھار نہ تائی کاؤے دے گزارہ کریں چھوٹے چھوٹے بال ہیں کٹی شہر نہیں مانگ دیا جی کھاوان پیوان کی تے ہر شہر مانگ دیا جی لیکن پلے کہیں یہ سا نہیں کہنے سکتے تو ابھی آپ نے سارے بات ان سے سنگی ہے تو بیٹے ہیں تو ویسے بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں تو جس گھر میں چار بیٹے ہیں تو اس کے لئے جو مطلب واش روم یا واش روم کا سسٹم بھی نہ ہو تو وہ چار بیٹے ہیں اور ان کے جو گھر والے ہیں وہ کہاں جائیں تو ابھی ہم ان کا جو آپ کو واش روم جو ان کا بنا ہوا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے بنایا ہوا ہے کس طرح وہ گزارہ کر رہے ہیں تو یہ ان کے چار بیٹے ہیں مطلب دیوار نہیں ہے ان کے پیر یہ دیکھیں یہ ان کا واش روم بننا ہوا ہے مطلب انہوں نے باہر سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تمبو لگایا ہوا ہے اور اس میں جو ہے یہ مطلب گزارہ کرتے ہیں تو کوئی ان کا اس سسٹم نہیں بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ میں اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ ان کا سسٹم بنا ہوا ہے بلکل مطلب انتحاق یہ دیکھیں تو کوئی مطلب ان کی کوئی دیوار شوار نہیں تھی انہوں نے بلکل خرابی بنا ہوا ہے تو ابھی میں نے آپ کو جو غصر خان ہے ان کا جو واش روم ہے وہ آپ کو دکھایا ہے تو ابھی ہمیں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی چار دیواری جو ہے وہ بلکل نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پریشانی آئے اور یہ جو برطن ان کے پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر لکڑ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں مطلب کوئی چیز اگر ان کے مطلب گھار میں کوئی چیز نہیں ہے یہ کہاں رکھیں تو ان کے لئے یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوگا ہے یہ دیکھیں دیواریں کوئی نہیں ہیں یہ اس میں اور یہی کمرہ ہے بالکل جو آپ کو ہم نے دکھایا ہے کمرے نہ ہونے کے برابر سمجھیں اس کو جس کی چھات بھی نہیں ہے جس کی چھات بھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتا ہے اوپر کعوز ڈالا رہا ہے یہ دیکھیں جب میں ادھر پہنچی ہونا یہ بہن سامنے کھڑی ہوئی ہے اس نے میرے گلے لگ کر بہت ہی زیادہ روئی ہے کہنے لگی کہ مجھے بہت ہی امید ہے کہ آپ میری ویڈیو بنا رہی ہیں اللہ پاک مجھے کام یاب کرے گا میرے پاس کل سے آٹا نہیں تھا میں روٹی نہیں پکا سکی میرے بچے ایسے ہی سوئے ساری رات بھوکھے سوئے تو میں صبح صبح اٹھی میرے بچے بھی رونے لگے اور میں بھی رونے لگی میں نے کہا کہ میرا کوئی بھی سہارا بن جائے میں آپ کو ان کا کچن بھی دکھاتی ہوں لیکن مجھے ان کی ویڈیو بنانے کی ایک ہی خوشی ہوگی تو آپ نے ان کی فل سپورٹ کرنی ہے بہت زیادہ ان کی سپورٹ کرنی ہے یہ سپورٹ کے حق دار ہیں آپ سے میں ہاتھ جوڑ کر یہ بات کر رہی ہوں یہ بہن آپ کو خود بتائے گی کہ میں کیسے دن گزارتی ہوں اور کیسے رات گزارتی ہوں جوڑی 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 جاتے ہیں باہر میں سارا دین میں دونستی رہتی ہوں باہر میں سارا دین میں دونستی رہتی ہوں بسلوں میں یہ دیکھیں میرے خیال میں اس جگہ میں یہ چھوٹی چھوٹی دھپریوں بنائی ہوئی اس میں ایک کمرہ ہی ماشاء اللہ سے اچھا بان سکتا ہے ایک کمرہ بان سکتا ہے آپ کو باہر والے سپورٹ کریں گے اور آپ نے یہ کمرہ مکمل بنوانا ہے یہ کمرہ بھی بنوانا ہے اور جو واشروہ میں وہ بھی بنوانا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو ضرور میری دعا ہے آپ ضروری کامیاب ہوں گی اللہ خوش رکھے میری بہین بہین بہینوں کا شکریہ ادا کریں جو آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی سپورٹ ضرور ہوگی میرے پیارے بہین بہینوں آپ نے ان کے گھر کے حالات بھی دیکھے اور ان کا گھر بھی دیکھ لیا ہے ان کی سپورٹ آپ نے کرنی ہے بہت زیادہ سپورٹ کرنی ہے بلکل اگر آپ سب بہین بہینوں میں نے ان کی سپورٹ کی اگر کسی کی طلب سپورٹ جس نے کی ہوگی تو اگر یہ ایک ٹائم کر کھانا کھا بیٹھیں گے تو یہ دعا کریں گے ان کے واشروہ بھی بن سکیں میں تو کہتی ہوں ان کے کمرہ بھی بن سکیں ان کا آتا اور روزی پانی بن سکیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند ہی ہوگی آج کی ویڈیو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ان غریبوں کی مدد ہو سکیں زیادہ سے زیادہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ہمیں دیجئے جات اللہ حافظ